السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محترم ناظرین یہ کرونا کا قہر کرونا کرونا وائرس جو چاروں طرف پھیلا ہوا ہے یہ وائرس یہ جراسیم چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے لوگ اس سے پریشان ہیں پوری دنیا تباہ ہے اس کے اوپر میں کچھ شائروں کے اشار چنندہ چنندہ اشار آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں کہ کرونا آیا کیوں ہے تو یہ چار مصرے آپ تک پہنچا رہا ہوں مولانا نصار احمد مصباحی چھپراوی کا ملائزہ کیجئے کہ یہ ظلم و جبر کا بن کے جواب آیا ہے یہ ظلم و جبر کا بن کے جواب آیا ہے ہر ایک جرم کا بن کے حساب آیا ہے کرونا وائرس ہوتا تو مٹ گیا ہوتا کرونا وائرس ہوتا تو مٹ گیا ہوتا خدا کی مار ہے بن کے عذاب آیا ہے اب یہ چار مصرے میں آپ تک پہنچا رہا ہوں جناب ابو ارسلان سید قیسر خالید فردوسی دہلی کا کہ یہ کرونا کا قہر کیسا ہے اس سے کیا کیا ہو رہا سنیے جدھر بھی دیکھو کرونا کا قہر جاری ہے میرے وطن میں بھی ہر سمت مارا ماری ہے خراب اور بھی حالات اب نہ ہو جائیں ہر ایک شخص کے دل میں یہ خوف تاری ہے چار شیر اور ملائزہ فرمائیں چار مصرے اور ملائزہ فرمائیں ابو ارسلان کے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ اس کرونا کی وجہ سے ہم سب کا کیا حال ہے کہتے ہیں کہ احتیاطاً آج سب بازار دہلی بند ہیں اب دہلی کیا پورا ہندوستان بند ہیں احتیاطاً آج سب بازار دہلی بند ہیں مارکیٹ سکول و سرکاری حویلی بند ہیں فائل جائے نہ کہیں ہر سو کرونا وائرس اس لئے اب سارے جلسے اور ریلی بند ہیں مولانا نصار احمد و اسباہی کہتے ہیں کہ مار دیتا ہے وہی پھر سے جلا دیتا ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی کی شان بیان کر رہے ہیں کہ مار دیتا ہے وہی پھر سے جلا دیتا ہے ایک ایک چیز کو مٹی میں ملا دیتا ہے ظلم کمزوروں پہ جب حد سے گزر جاتا ہے پوری دنیا کو کرونا سے ہلا دیتا ہے اور چار مصر اور رنگ کے ملاحظہ فرمائیں کہ تیرے سیوا ہے کون جو آفت کو ٹال دے اس ڈوبتے جہان کو مولا سمحال دے پنجدن کا صدقہ جھولی میں ڈال دے کرونا کی اس وبا سے سب کو نکال دے آمین آمین